مولا نے سوچا مرد کو پیدا کرے تو سب سے پہلے یہ سوال آیا کہ قدرت کیا کرے پتھروں سے سندلی اور بے رخی تقدیر سے پہر توفانوں سے مانگا اور غزب شمشیر سے تو لی گدھے سے عقل کوئے سے سیانہ پن لیا اور کچھ کتے کی تیڑھی گم سے تیڑھا پن لیا گھات لی بلی سے اور چوہے سے مانگا بھاگنا اور اُڑڑو سے لیا راتوں کو اس کا جاگنا لے لیا توتے سے آنکھیں پھیر لینے کا چلن اور دیا ہرسو ہوس لالچ کا بھی دیوانہ پن تو زہر پھیلانے کی عادت اس کو دے دی نہ کی دل دیا پتھر کا اس کو اور فطرت آگ کی لی گئی گرگر سے ہر دم رنگ بدلنے کی عدا جس سے عورت کو دیا کرتا رہے دھوکہ صدا تو اس کو نافرمانیاں بخشی گئیں شیطان کی جھوٹ بولے تاکہ یہ کھا کر قسم بھگوان کی بندروں سے چھینہ جھپتی اور اچھل لنگور سے الغرض ہر چیز لے لی پاس سے اور دور سے لے کے مٹی میں مسالہ جب یہ ملوایا گیا فرقوز دم مرد کی فطرت میں یہ پایا گیا کہ مرد کے پتلوں میں جس دم جان ڈاڑائی گئی تو اس میں عورت کی بھی تھوڑی سی عدا پائی گئی عورتوں میں مرد کی صورت نہیں ملتی جناب پر انی مردوں میں ملتے ہیں زنانے بے حساب شکل مردوں کی تو عادت کے زنانے ہو گئے اور مردوں کی تو عادت کے زنانے ہو گئے اور کیا خدا نے چاہا تھا کیا نہ جانے ہو گئے بن چکا جب مرد تو مولا نے میرے یہ کہا کیا کہ اچھا خاصہ بنایا تھا بن گیا یہ زنانہ غلط ہو گیا اچھا خاصہ بنایا تھا میں نے اسے بن گیا یہ زنانہ غلط ہو گیا اچھا خاصہ بنایا تھا